علم مجھے حاصل کر کے رفات کی سیڑھی چڑھنا ہے بھم میں پاپا اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج ہمارا میتھ لیکچر نمبر سیمنٹین ٹھیک ہے اور اس کا ہمارا ٹوپک ہے رائٹنگ وان تو ٹین ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ہم اس لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کریں گے ٹھیک ہے اور آج کی اچھی بات ہماری یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہماری سنت بھی ہے ٹھیک ہے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہو سکے تو ساتھی کھانا کھانے کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے ہو سکے تو دعا بھی یاد کریں اور کوئی بھی چیز کھانی ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہماری تسمیہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس چلیں آج سے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد جب بھی ہم انشاءاللہ کوئی چیز بھی کھائیں گے کھانا کھائیں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ہم اس کے ساتھ ہی اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہم نے آج جو ہے کاؤنٹنگ وہ رائٹ کرنی ہے وان ٹو ٹین ٹھیک ہے تو چلیں سٹوڈنٹس ہم اس کو رائٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم رائٹ کریں گے وان کیا رائٹ کریں گے وان سٹوڈنٹس میرے ساتھ ساتھ آپ بھی نوٹ بک کے اوپر اس کو رائٹ کرنا سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ہم نے کیا کیا سب سے پہلے وان کو رائٹ کیا تو سٹوڈنٹس آپ کے پاس ورگ بک کے اوپر ہو سکتا ہے دوٹ جو ہے وہ یہاں سے اس بلوک سے سٹارٹ ہو ہم اس طرح سے تب ہی اس بلوک میں سٹارٹ سے فرسٹ لائن سے تب ہی نیچے ورائن تک لاتے ہیں اگر ہمارے پاس جیسے ورگ بک پہ اوپر اس طرح سے دوٹنگ فارم میں موجود ہو ادروائز ہم ہمیشہ نوٹ بک پہ کریں یا پھر ودا اور ڈوڑ کہیں بھی بلوک میں رائٹ کریں تو ہم اس کو کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً یہاں سے جہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے میرے ساتھ اسی طرح سے اس کو نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے ہم نے رائٹ کیا ہے وان ٹھیک ہے اور وان کے بعد ہم کریں گے ٹو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو اس کی تھوڑی سی پہچان کرواتی ہوں کہ وان کیا ہوتا ہے ٹو کیا ہوتا ہے ٹری کیا ہوتا ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے جتنا جو ڈجٹ ہم نے جو یہاں پر رائٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اتنے ہی ہم نے یا ڈوڑ بنا لیں گے یا سٹار بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں چلیں ہم اس کا وان ڈوڑ بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ایک کوئی بھی آپ سمجھ لیں ڈوڑ نہیں سٹار بناتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سٹار مجود ہے میز اگر ہم نے یہاں پر وان رائٹ کیا ہے تو وان ہمارے پاس یہاں پر سٹار مجود ہے کوئی بھی چیز جو اس فارم میں ایک سنگل فارم میں ہوگی وہ کیا ہوگا وان ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹو رائٹ ٹو کیسے کرنا ہے ٹو کو رائٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں پہلے تمام لیکچز میں سکھا چکی ہوں آپ نے ٹو کو ایسے رائٹ کر لینا ٹھیک ہے اب ٹو مینز وان دین ٹو جہاں پر ٹو رائٹ کیا ہوگا اس کا مطلب ہوگا دو چیزیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ٹھری رائٹ ٹری کیسے رائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سوڈنٹس میرے ساتھ ساتھ آپ بھی سٹارٹ کریں میں نے یہاں پر ایک ڈوٹ لگایا یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی یہاں پر ہاف سرکل دین اگین ہاف سرکل ٹھیک ہے اور سوڈنٹس تھوڑا سا اوپر والے سرکل سے نیچے والے سرکل میں ہلکا سا فرق ہوگا نیچے والا سرکل جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر والے سرکل سے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھری ہے یہ کتنے ہوتے ہیں وان ٹو ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھری رائٹ کیا ہے تھری سٹار ہم نے بنا لگے وان کے ساتھ وان بنایا ٹو مطلب ٹو بنائے تھری کا مطلب تھری بنائے اب ہم رائٹ کریں گے فور فور کیسے رائٹ کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دین یہ ہم نے رائٹ کیا فور اب ہم نے یہاں پر فور سٹار بنانے ہیں یہ دیکھیں وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے دیکھا آپ نے دیکھا جیسے جیسے ہم آگے آگے ڈجٹ لے کر جا رہے ہیں اپنا آگے کی جانے تو ہمارا جو سٹار ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کتنا ایک کا یہاں پر یہ دیکھیں وان تھا یہاں پہ وان کے ساتھ ایک اور آگیا یہاں پہ ٹو تھے ٹو کے ساتھ ایک اور آگیا یہاں پہ تھری لگے تھری کے ساتھ ایک اور آگیا مینز ہم ایک ایک ڈجٹ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں فور کے بعد ہم نے رائٹ کرنا ہے فائف کیسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس فائف اب فائف آگیا فائف کے لئے ہم نے فائف سٹار بنانے ہیں جیسے یہ فور سٹار تھے اس کے آگے ہم نے ایک اور سٹار ایڈ کر دینا ہے وان ٹو ٹری فور فائف دیکھیں سٹوڈنٹس ایسے ہمارے پاس ایک ایک سٹار جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس سے آپ کو اس ڈجٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی ٹھیک ہے اب ہم نے وان ٹو ٹری فور فائف جو ہے وہاں تک کاؤنٹنگ رائٹ کی اور ساتھ اس کے اتنے ہی سٹار بنائے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا رائٹ کرنا ہے سکس سکس کیسے رائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سکس ہے اب ہم نے سکس جو ہے وہ سٹار بنانے ہے وان ٹو ٹری فور فائف دن سکس یہ ہمارے پاس سکس سٹار ہو گئے یہاں پہ فائف تھے ایک اور ایڈ ہوا تو سکس ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیون رائٹ کرنا ہے سیون کیسے رائٹ کریں گے یہ دیکھیں بلکل میرے ساتھ ساتھ اس کو رائٹ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیون رائٹ کرنا تو بہت ہی آسان ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیون رائٹ کیا تو سیون سٹار اس کے ساتھ بنا دیں گے سکس تھے اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس سیون ہو جائیں گے جی سٹودنٹس وان ہمارے پاس کرتے ہوئے ہمارے پاس ہمارے پاس سمجھا وان وان رائٹ کیا ہوا ہے اور ٹھیک ہے سٹودنٹس سیکھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی ڈیجٹ لکھا ہے اور وہ ہی ڈیجٹ کسی چیزوں کے فارم میں ہم نے دیکھنا ہو تو کیسے دیکھا جائے گا اور کے ساتھ ہم نے ایکٹیویٹی کی میسنگ نمبرز کی ون سے ٹین تک ٹھیک ہے سوڈنٹس آج کہ ہمارا لیکچر یہیں پر ختم ہوا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ